محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین واسولات واسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المأسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علا بقیت اللہ فی الاروین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونه بعیدا ونراه قریبا ولعنت اللہ علا اعدائهم وغاسب حقوقهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الكریم وفرقانه الحمید وقوله الحق وعزدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا وعملوا السوالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ترود پڑھیں محمد اجزان محترم مسلسل اس عشرہ اولا کے محرم الحضا میں آپ کی خدمت کے اندر سورہ مبارک اے والعسر کی تلاوت کرنے کے بعد اس سے متعلق آیتوں کے زیل میں گفتگو جاری تھی اور گفتگو ہماری اس مقام پر آ کر کل ٹھیری تھی جس میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ سورہ مبارک اے اثر جو قرآن مجید کا پیغامات کا ایک خلاصہ ہے اور اس خلاصے کے اندر انسان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ انسان کی زندگی کا انفرادی اور ذاتی ہے اور دوسرا حصہ انسان کی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے یعنی ایک انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس میں خود انسان اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہے اس سے قرآن مجید کے اندر گفتگو کی گئی ہے اور یہ حصہ متعلق ہے انسان کے نظریات سے اس کی آئیڈالوجی سے اس کی فکر سے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں وہ کونسا عقیدہ ہے وہ کونسا نظریہ ہے جس پر انسان اپنی زندگی بزر کرنا چاہتا ہے دنیا والوں نے بھی اپنے بہت سارے نظریات بیان کیے اس لئے کہ ہر انسان عقل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ انسان جارور میں صرف اتنا ہی فرق اگر سادہ سے مثال انسان سمجھنا چاہے تو مثال کے طور پر جانور جس انداز سے زمین پر پیدا ہونے کے بعد صدیوں پہلے رہنے کا انداز رکھتا تھا آج بھی ویسا ہی انداز رکھتا ہے مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر دو حشرات الارض میں یعنی جو زمین پر رہنگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جن میں سے کچھ اڑتے بھی ہیں ان کی مثالیں پیش کی گئی یہ خاص طور پر ان کے گھروں کی مثال ایک کے گھر کو ایک کے گھر کو انتہائی زیادہ باریک بینی کے ساتھ جسوے انسان کو بھی کہا گیا غور کرو یہ بیان کیا گیا مثلا ایک بتایا گیا انقبود نام ہی سورے کا انقبود رکھ دیا گیا اور آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لا ممیم احاسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَكَدْ فَتَنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کونسا سورہ ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو شبہ قدر میں بالخصوص 23 شبہ قدر جو سب سے اہم ترین شبہ قدر ہے اس شبہ قدر میں جس کا منصوب ہی اس بات سے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا تو خاص تین سوروں کو جو نزول قرآن سے منصوب رات ہے پڑھنے کی خاص تاقید کی گئی جس میں سور مبارک آئے انقبوت سر فیرست ہے پھر سور دخان ہے اور سور روم ہے مگر یہ جو سور انقبوت ہے اس میں خاص اشارہ ہے انقبوت کہتے ہیں مکڑی کو مکڑی اسلامی آداد کے اعتبار سے بھی کچھ خاص احکامات رکھتے میں نظر آتی مثلا ایک تو تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جب ختمی مرتبت احمد مصطبی حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی جانب اور پیغمبر اس راہ کو اپناتے ہیں کہ جو راہ بظاہر مدینہ کی جانب پہ جاری تھی تاکہ کفار مکہ اگر پیغمبر کا پیچھا کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کا حقیقی ڈیسٹریشن اور حدف کونسا مقام ہے لہٰذا ایک اور راہ اپنائی جو راہ بظاہر تائف کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی اور پیغمبر اس گار سور میں گئے جس میں جانے کے بعد پرودگار عالم نے گویا اپنے غیبی انداز سے پیغمبر اکرم کی مدد کرنے کے لیے دو جانوروں کی ذمہ داری قرار دی ایک وہ مکڑی کہ جس نے گار کے دہانے کے اوپر گار کے مو پر اس انداز سے اپنا جالہ بن دیا کہ مشیقین مکہ خود سوچ امتلا ہو گئے کہ اگر کوئی انسان اس مقام پر آیا ہوتا اور اس گار میں داخل ہوا ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ جال کو توڑے وغیر اس میں داخل ہو جائے جیسے اب تک مسلمان بھی پریشار ہیں کہ میں بتلی موس کا نظریہ یہ ہے اچھا یہ پرانے نظریات ہے انسان جب وحی الائی سے دور ہوتا ہے تو ظاہر سے باتیں اپنے عقلی امکانات کے تحت ہی سوچ سکتا ہے اس سے آگے نہیں سوچ سکتا یہ خود مسلمانوں کے لئے ایک سوچ ہے کہ تمہارا رب جس نے کائنات بنایا ہے ایک وہ تم کو نظریہ سوچ دیتا ہے ایک وہ انسان ہے جس کی عقل اتنی ہی رشت کر سکتی ہے کہ وہ اسی طرح کی خیالات تک رکھ سکتا ہے اب تم معصوم نظریات کو اپنا کر اپنی زندگی کو نجات تک پہنچانا چاہتے ہو یا غیر معصوم نظریات کو اپنا کر مسلسل تجربوں کے ذریعے سے اپنی دنیا کو گزارنا چاہتے ہو اب یہ غور کرنے کی صورت میں انسان کو سمجھ آتا ہے مسلسل کیا نظریہ تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے جو پرانے نظریہ موجود تھے ان نظریہ کے تحت کہا کہ تو یہ نظریہ تھا کہ مرکز زمین ہے اور زمین کے گرد باقی تمام سیارے گھوم رہے بعد میں جانے کے بعد جو قرآن نے بھی ثابت کیا کہ مرکز سورج ہے اور سورج کے گرد یہ سارے کی ساری زمین گردش کر رہی ہے اور ایک اور نظریہ یہ تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بالکل پیاس کی طرح ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کچھ کھول بنے ہوئے ہیں لہٰذا پیغمبر کے میراج پر جانے کے قصے نے انہیں پریشان کر دیا انہوں نے اعتراض کیا اور مسلمان اسی اعتراض کو درست جاگ کر توجیہ کرنا شروع ہو گئے کہ پیغمبر جسمانی طور پر میراج پر گئے ہیں یا روحانی طور پر گئے ہیں وہ بھول گئے کہ وہ خدا کے جس نے کائنات بنایا ہے ایسے ہزاروں کھولوں سے انسان کو نکال سکتا ہے اور خود یہ باتیں میراج اس جانب اشارہ کرتا تھا کہ تم انسان یہ سمجھتے ہو کہ انسان اس جال کو بھنے بھگے نہیں جا سکتا تمہیں نہیں بتا کہ وہ مکڑی کی جسے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے وہ اسے یہ صلاحیت بھی دے سکتی ہے جو دنوں میں اپنا گھر بناتی ہے وہ نبہوں میں اپنا گھر بنا سکتی ہے درود پڑھے محمد و آلی محمد انسان فقط اپنے مشاہدات کے بنا کے اوپر ہی اپنی محدود سوچ کے مطابق جو چند تجربات کرتا ہے اس کے نتیجہ نتیجہ نکالتا ہے وہ نظر آتا ہے اسے نہیں معلوم یہ جو تجربات کر رہا ہے یہ آیا حتمی طور پر نتیجہ تک پہنچانے والا ہے یا ان روز اور ریگولیشنس کے اندر بھی فرق آ سکتا ہے اور بارہاں پروندکار عالم نے انسان کو اس بات کے سوچنے میں مجبور کیا تو ایک اس مقام پر انکبوت کا تذکرہ ہوا ایک پروندکار عالم نے اور مثال دیا کہ انکبوت کا جو گھر ہے انسان گوھر کرے ہر گھر کے اندر مکڑیاں آ جاتی ہے مکڑیاں اپنا گھر بناتی ہے اور کتنا باریک اور کتنی نفاست کے ساتھ اور کتنا نازو گھر بناتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ جیسا بھی گھر بنائے وہ اتنا کمزور گھر ہوتا ہے کہ تمہاری بھوکوں سے یا تمہارے ایک ہلکے سے اشارے سے گھر تباہ ہو جاتا ہے کہا کہ منافقوں اور فاسقوں جو دنیا کے اندر اتنی ترقی کر کے بیٹھا ہے یہ سارا بھی اتنا کمزور پلین ہے کہ جیسے انکبوت کا گھر ہے یہ خود انسان کے لئے ایک مثال ہے کہ تم اپنی بڑی بڑی دنیا بناتے ہو اور پرودگار عالم کے ایک چھوٹے سے اشارے کے ذریعے سے تمہاری دنیا تباہ ہو جاتی ہے تو کیا تمہارے لئے اس میں درس نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک جو تمہاری اتنی بڑی ترقیوں کو چند اشاروں سے تباہ کر دیا کرتا ہے کیا اسی دنیا کی بیس پر تم اپنی زندگی بسر کرتے میں نظر آتے ہو کیا یہی آ کر تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی یا کسی ایسی مضبوط جگہوں کے اوپر جا کر تمہیں رہنا ہے جس کے لئے تمہیں بنایا گیا ہے اسی لئے امیر کائنات مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جنت سے کم پر اپنی زندگی کا سودا مت کرنا جنت سے کم پر اپنی زندگی کا سودا مت کرنا اس لئے کہ تمہیں جو خدا نے یہ زندگی عطا کی ہے اس کی قیمت تمہارا خالی کی جانتا ہے اگر دنیا میں بکنے جاؤ گے تو لقصان کو سودا کرو گے قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابل قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت اس دن انسان حسرت کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو کن چیزوں کے بدلے میں بیج دیا میں کیا اس دنیا میں کر کے گیا اور کن کاموں کے بدلے میں نے اپنی زندگی بسر کر دی بس سورہ بارک ہے اصل نے اس چانی پیغام دلایا ہے لہٰذا میں آج آپ کے سامنے ابتدائی گفتگو سے لے کر اس مقام تک لے جاؤں گا سمجھ میں آئے کہ جسے پرودگار علم نے خسارہ کہا ہے اس سے کیا براد ہے درود پڑھے ایک مرتا محمد والے عزار محترم چونکہ چھت جیسا ماحول نہیں ہے تو ابتدائی میں آپ لوگ آگے آگے آجائے تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے بات میں اتنی مشکل نہ ہو کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہ بچے درود پڑھے محمد والے محمد ابھی بھی کافی گنجائش ہے آپ لوگ جو بیس میں بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا درود پڑھے محمد والے عزار محترم سورہ مبارک والاسر سے متعلق ایک بات تفسیر برہان کے اندر موجود ہے تفسیر مجموع البیان میں اسے نقل کر دوں علامہ تبرسی فرماتے ہیں کہ سورہ مبارک والاسر کو پرودگار علم نے خاص خصوصیت دیئے کہ جو اپنی نوافل نمازوں میں دیکھیں ایک تو آپ کی واجب نمازیں جو ہر انسان پر فرض ہے پانچ وقت کی واجب نمازیں ہر مسلمان جو کہ بالک ہو چکا ہے جو کہ آقل ہے اسے اپنی ذمہ داری مکلف کے تحت نمازات دینی ہے صبح کے وقت فجر کے نماز پڑھنی ہے اپنے مقصوص وقت میں دوپہر کو زہرین کی نماز پڑھنی ہے زہر و اسر اور مغربین پر مغرب و عشاء پڑھنی ہے لیکن فقط یہ نمازیں انسان پر واجب ضرور ہے مگر کیا انسان اپنی زندگی میں فقط واجبات کے حد تک ہی زندگی بسر کرتا ہے یعنی واجب تو یہ ہے کہ آپ کا سطر ہوا ہوا ہو نماز کے لئے بھی اتنا ہی واجب ہے گوجہ یہ کہ نماز کے علاوہ یعنی ہم اگر نماز کی بات کریں کہ جس میں آپ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جا رہے ہیں کہ جس نے آپ کو زندگی دی اور جس کی دیوی نعمتوں پر شکر کا ایک عالی ترین طریقہ اپنی واجب نمازوں کو پڑھنا ہے تو کیا اس واجب نماز کے لئے بھی جتنا سطر خدا نے لازم قرار دیا ہے مرد کے لئے تو ایک مقصود سطر ہے کہ فقط اس کی شرم کا چھپیوی ہو کیا انسان اپنی نمازوں سے ہٹ کر بھی اتنے ہی لباس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نظر آتا ہے کیا آپ اتنے ہی لباس کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رہنے کو تیار ہے تو اپنے دفتر میں جانے کو تیار ہوں گے کوئی بچہ کالج کہے تو وہ اس لباس کے ساتھ کالج میں جائے گا نہیں جائے گا انسان بہتر اور باکمال لباس کی طرف جانا چاہتا ہے ایسا لباس ہو جو اسے باوکار دکھائے جب عام دنیا کے لوگوں کے سامنے باوکار جاتا ہے تو اپنے خالق کے سامنے باوکار جانے میں اسے کونسی چیز کم پیش نظر آتی تصور نہیں کرتا یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے لوگ جنہیں آپ نے بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے خالق نے بڑا نہیں بنایا عہدے آپ نے دیئے ردوے آپ نے دیئے اور وہ بڑا بن گیا تو اس کے احترام میں آپ اپنے لباس کو باوکار بناتے وہ خدا کے جس نے اس کل کائنات کو بنائے اس کے سامنے جب حاضر ہوتے نماز کے وقت تو کتنا بیوکار قسم کا لباس پہنتے کس طرح کا توہین والا لباس ہوتا ہے کہ جو لباس انسان اگر میں کہو کہ آپ گھر سے باہر اپنے پڑوس کے سامنے پہننا پسند نہ کریں وہ خدا کے سامنے پہن کے نماز پڑھتے یہ توہین نہیں ہے خدا کی تو پھر کیا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے باعے اور اپنے بیکار قسم کے لباس کو اس دنیا میں پہن کر زندگی بسر کرنے کو پسند نہیں کرتا یعنی واجب سے ہٹ کر چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر زندگی بسر کرے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس سے اپنے خالق قسم یہ بھی تو پوچھنا جائے کہ پرودگارہ یہ تیری واجب نماز ہے یہ باتا کہ اس کے علاوہ کونسی نماز ہے جو واجب سے ہٹ کر میں انجام دوں جیسا میں زیادہ کا تقاضہ کرتا ہوں ویسا ہی میں تیرے سامنے زیادہ اطاعت بھی کرتا میں نظر آؤں تو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ زیادہ کا تقاضہ کر رہے تو زیادہ کر کے بھی دکھائیں لہٰذا ازیان مہترم مرہوم انلامت سید شاہد جوادی درود پڑھے محمد آلے محمد پڑھ ایک مقام بے ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جتنا تم وہاں سے زیادہ تقاضہ کرتے ہو اتنا ہی یہاں سے زیادہ بھیجتے ہوئے نظر آؤں بس یہ بیلنس جب تک تم باقی رکھو گے تمہیں کبھی بھی پرودگار کی بارگاہ میں شکوا نہیں کرنا پڑے گا اگر یہاں سے بھیجنے میں کمی کرو گے تو وہاں سے آنے میں کمی ہو تو شکوا کرنے کا بندے کو حق نہیں ہے درود پڑھے محمد آلے محمد پڑھ تو بس ایک مرتبہ جب آپ کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کی بارگاہ سے بہتر ملے آپ کو خدا کی بارگاہ سے زیادہ ملے تو انسان کو واجد نمازوں سے ہٹ کر اپنی نوافل نمازوں کے طرف توجہ دینی چاہیے خاص طور پر چند نمازوں کے جانب خاص توجہ دلائے گئی کہا کہ ایک مومن نشانیوں میں سے بیان کیا گیا اور اربعین کے موقع پہ یہ نشانی آج مومن اتنا سمجھ گیا ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ کچھ ہو کسی طریقے سے بندوبس ہو میں اربعین میں اپنے آپ کو کربلا پہنچا کر امام حسین کی زیارت پر چل کر پہنچوں یہ انہی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے جسے ہمارے اور آپ کے گیاروے امام زمانے کے امام کے والد بزرگار امام حسن عسکری علیہ حفظ السلام ارشاد فرماتے میں نظر آتے ہیں کہ مومن کی پنچ نشانی ہیں ان میں سے ایک نشانی اربعین کے روز زیارت امام حسین پڑنا وہاں ایک نشانی اور بھی امام نے بتائی ہے مسئلہ یہ کہ ہمیں وہ نشانی جو سمجھ اور پسند آ جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس پر عمل بھی زیادہ ہوتا ہے مگر امام نے ایک نہیں بتائی وہی امام جو وہ نشانی بتا رہا ہے وہی باقی چار نشانی بھی بتاتے میں نظر آ رہا ہے ان میں سے ایک نشانی تو ہماری سیرت میں موجود ہے اور بہت اچھا ہے اور وہ یہ کہ خواب پر سجدہ کرنا خواب پر سجدہ کرنا یہ واجب نہیں ہے بور کیجئے گئی زیادہ مہترہ شاید ہمیں کبھی کبھی کچھ چیزیں زندگیوں میں ایسی شامل ہو جاتی ہے جو واجب کی حد تک پہنچ جاتی ہے مگر وہ واجب نہیں ہوتی بزرگوں نے ہماری ایک عادت بنا دی اور اچھی عادت ہے لیکن یہ عادت ایسی نہ ہو کہ انسان مسئلے سے نواقفیت کی بنا پر اگر خواک نہ ملے تو سجدہ کرنا ہی چھوڑ دے اصل یہ کہ انسان زمین اور زمین سے اگنیواری ان چیزوں پر سجدہ کرے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو یعظہ درگ کے پتوں پر سجدہ کرنا بھی جائز ہے وہ پتے جو کھائی نہیں جاتے آپ کہیں گے پتے بھی کھائی جاتے مجھ سے زیادہ اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کیونکہ آپ شاید یعنی آپ سے مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب پان کھاتی ہے تو پان کے پتے ہی ہوتے اور ایسی کئی مثال ہے انگور کے پتوں کے بارے یہ مثال ہے کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائی جائے کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں غیروں کے معاشرے میں رائی جائے ہم پان کے پتے کھاتے ہیں غیر انگور کے پتے کھاتے ہیں اگرز یہ کہ مثال کے اوپر بات نہیں ہے ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے اور پہنی جاتی ہے زمین سے اکتی ہے اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ باقی سب چیزوں پر سجدہ ہو سکتا ہے جو زمین سے اکتی ہے یا زمین کا حصہ ہے اور کھائی اور پہنی نہیں جاتی لکڑیوں پر سجدہ جائز ہے پتھر پر سجدہ جائز ہے غازبوس پر سجدہ جائز ہے اب یہ اپنی جگہ پر مزید بیس ہے لیکن کہنے کا مطلب خاک افضلیت رکھتی ہے اپنے سجدے کے اعتماد سے یہی جواب ان کو دیا جاتا ہے کہ جب کہا ہے کہ آپ سجدہ پر کیوں سجدہ کرتے ہیں کیونکہ محمد والے محمد کے ماننے والے باقی تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے ممتاز ہے کہ باقی سب کے یہاں پر سجدہ کر دینا ہے اب چاہے زمین پر کارپیٹ ہو زمین پر کالین ہو زمین ہو فرش ہو موزائک ہو مگر آل محمد کا چاہنے والا اپنے سجدے کے لئے خاک دیکھتا ہے کیوں اس لئے کہ ابو تراب کا ماننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ خدا کی مارگاہ میں اپنی پستی کا اظہار کچھ ہے نہیں تو جب خالق کی مارگاہ میں جائے تو اپنی پستی کے حالہ نمونے کو پش کرتا ہوا نظر آئے درود پڑے محمد والے محمد ایک اور مرتبہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے جگہ تنگ ہوتی جاری ہے درود پڑے محمد والے محمد بارے دیگر صلوات ایک اور بار مل کے درود پڑے محمد والے محمد تو ایزان مہترم ایک نشانی خاک پہ سجدہ کرنا ایک نشانی دائیں ہاتھ میں ہنگوٹی پہننا اور یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا ابن تیمیہ عالم اسلام میں یہ جو شرک اور بدعت کی صدا اتنی زیادہ بلند ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا بانی ابن تیمیہ تھا یہی ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ارچہ کے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہنگوٹی پہنی جائے مگر رافضیوں سے تمہارا عمل منفرد نظر آئے اس لئے تم میں سے کوئی سیدھے ہاتھ میں موٹھی نہ پہنتے ہوئے نظر آئے ایزان مہترم یعنی پیغمبر کی سنت کو ترک کر دیا جائے گا مگر کسی طریقے سے ہم رافضیوں کے شبیح اور ان جیسے نظر نہ آئے گالباً چھٹے امام کا زمانہ تھا اور ایک مرتبہ ایک قاضی نے نام میں بھول رہا ہوں کونسا امام کا صحابی تھا محمد ابن مسلم تھا یا ایک اور فرصات میں تھا کسی شخص کے معاملے میں گواہی دینے کے لئے ان کو طلب کیا اور قاضی نے ایک جملہ کہا جملہ کیا کہا فرمایا ہے تم لوگ رافضی ہو روافض میں سے ہو اس لئے تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا کہا کہ کیوں یہ تانہ برا لگ گیا کہا جسے تم تانہ سمجھ رہے ہو میں اسے تمگا سمجھ رہا ہوں افسوس تو یہ کہ میں جس منزل پر اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ کہاں میں ہو کہاں رافضی کہاں میں ہو کہاں رافضی تم نے مجھے وہاں پہنچا دیا بس روز قیامت گواہ دے دینا کہ تم نے مجھے رافضی کہا ہے عیزار محترم تو یہ خاص انداز تھا کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں میں بہت زیادہ پابند ہوا کرتا تھا کبھی اسے رافضی کہا جاتا تھا اور کبھی اسے بدعت ہی کہا جاتا تھا تو یہ ابن تیمیان ایک بات کہی جو بنسلے دربیان کے اندو گفتگو میں آگئی تو امام نے ایک نشانی بتائی عربعین کے دن زیارت امام حسین پڑھنا ایک نشانی خاک پر سجدہ ایک نشانی دائے ہاتھ میں گوٹی پہنڈنا ایک نشانی امام نے بتائی یہ بڑی عجیب ہے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے صرف زہرین کی نماز میں نہیں جو اصل جملے وہ یہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لئے کہ بہت سارے منافقوں نے اب یہ ہم وقت آپ کے لئے جا کے تلاش کیجئے کہ نماز میں بسم اللہ کو کھا گئے اور جب نماز پڑھائی پیغمبر کے دور کے اصحاب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا اصحاب رسول نے پوچھا یہ جو نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا پیغمبر کا طریقہ تھا تم یہ کھا گئے اس نے کوئی نوٹس نہیں کیا اور نوٹس نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہی ایسا ایجاد ہو گیا کسرت کے ساتھ کے جو سورو کا حصہ بسم اللہ کو پڑھنا ختم کر چکا ہے لہٰذا الہم کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے آپ گوھر کر کے جائیے ہمارے باقی مسلمان بھائیوں کی نماز میں دوسرے سورے میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا یہ سنت کس کی تاریخ میں جا کے تلاش کیجئے گا اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے جو پیغمبر کی سنت تھی کہا مومن کی نشانی یہ کہ بسم اللہ پڑھے گا بھی اور بلند نواز سے پڑھ کر بتائے گا ہم سنت رسول کے محافظ ہیں نہ کہ سنت غیر کے محافظ ہیں درود پڑھے محمد والے محمد پڑھے بھائی یہی سبب تھا کہ جب تیسری خلافت کے موقع پر شورہ بنی اور شورہ نے بننے کے بعد یہ کہا کہ آپ کیا اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے ساتھ سیرت شیخین پر عمل کرنے کے وعدے کے ساتھ حکومت سن رکھتے تو مولا کائنات نے بے بانگ دوہل یہ جملہ کہا تھا کہ اگر خدا اور اس کی رسول کی تعلیمات کے ساتھ سیرت شیخین ہے تو الگ سے اس قید کے اضافے کا سبب کیا ہے اور اگر اس سے ہٹ کرے تو میں اللہ اور رسول کی سنت پر عمل کروں گا اس کے غیر کی کسی سنت پر عمل نہیں کروں گا درود پڑھے محمد والے محمد پڑھے اللہ اور محمد پوری کی پوری خلافت تنگرادی علی نے کہ اگر غیر رسول و خدا کے کسی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کو کہا جائے تو ہمیں قرآن نے فقط و فقط کہا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر بین کو عجیزان محترم اور چوتی اور آخری چیز جو ہماری موضوع سے متفق ہے وہ یہ امام نے فرمایتا ہے کہ مومن وہ ہوگا جو اکیاون رکت نماز پڑھتا ہوگا تو سوال تو ہے کہ مومن تلاش کرے کہ سترہ رکت نماز کے علاوہ باقی کونسی ایسی چونتیس رکت نماز ہے جو امام ہم سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ بھائی مسلمان وہ ہے جو سترہ رکت پڑھتا ہے مومن وہ ہے جو اکیاون رکت پڑھتا ہے کم سے کم مومن یہ تو سمجھے کہ میں جس مقام پر موجود ہوں یہ ادنا مقام ہے مجھ سے اس سے باکمال مقام کا تقاضہ کیا گیا ہے پڑھنا تو اگلی منزلت ہے کہ انسان کوشش کرتے میں نظر آئے اور ان نمازوں کے اندر ہر واجب نماز کے ساتھ نوافل کے نماز ہے کہہ بھائی فجر سے پہلے فجر سے پہلے آدھی رات کے بعد تو فجر سے پہلے مومن گیارے رکت نماز شب پڑھتا وہ نظر آئے گا دو رکت فجر کی نافلہ پڑھے گا زہرین کی آٹھ رکت نافلہ پڑھے گا مغرب کی چار رکت نافلہ پڑھے گا اور عشاء کی دو رکت نافلہ بیٹھ کے پڑھے گا یہ ٹوٹ ٹوٹل ہوئی چوتیس رکت ہے اب اگر مومن یہ چوتیس نہیں پڑھ سکتا مگر کم سے کم کچھ نمازوں کی پابندی کر کے اپنی زندگی میں اپنے مرحلے کو آگے بڑھائے تاکہ جب خدا سے وہ زیادہ مانگنے کا سوال کرتا ہے تو کچھ تو احساسوں کے پروردگار ہے عالم میں زیادہ کی کوشش کر رہا ہوں تُو نے وعدہ کیا تا میں ایک قدم بڑھاؤں گا تُو مجھے دس قدم قریب کرے گا تُو میرے ان نمازوں میں اتنی برکت اور میرے وقت میں اتنی وسط دے دے کہ میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آؤں درود پڑھے محمد آلی محمد لہذا علیماء سکھاتے اور عجیب بات ہے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زیادہ محترم کہ ہمارے خیر نے اسے زیادہ اپنایا ہے میں ایک مرتبہ مجلس پڑھنے کے لئے پروردگار علم ذکر حزین کے مرکز سے دنیا کے کچھ مختلف علاقوں میں اور منطقوں میں جانے کا موقع دیا ایک جگہ گیا افریقہ کا علاقہ تھا روانڈہ جس کا نام تھا ملک اور شہر تھا کیگالی وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ صبح چار بجے پورا شہر جات جاتا ہے دیکھیں بلا مبالگا کہہ رہا ہوں پورا شہر جات جاتا ہے وہ کام جو مسلمانوں کو کرنے کو کہا گیا وہ غیر کافر کرتا وہ نظر آ رہا ہے اور جاگنے کے بعد پورا شہر اپنے اعتبار سے واغ پر جاتا ہے اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کی دوڑ کو شروع کر دیتا ہے اور مسلمان جس وقت سوتا ہے اچھا ہے کیا فرق پروردگارہ علم نے نماز شب کے وقت میں صرف جاگنے کی موقع پر صرف جاگ جائے نماز نہ پڑے اس کے نصیب کے اندر رکس کی برکت لکھتی ہے جو انہیں ملتی ہے ہمیں نہیں ملتی اور پھر انسان شکوا کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ پروردگارہ زندگی کے اندر برکت رہی ہے مال ہے برکت نہیں ہے رکس کی کم دنگی ہے آپ نے خود ان نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے راتوں کو دیر تک جاگنا ہے صبح فجر کے وقت بھی بستر پہ نہیں اٹھنا ہے تو شب نماز کے وقت انسان کہاں سے اٹھتا ہوئے نظر آئے گا کم سے کم تین رکت نمازیں شب پڑھنے کی انسان نیت کرتا ہوئے نظر آئے اور کوشش کریں کہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائے اچھا یہ عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مراجعین یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز شب کا عالی ترین و بہترین وقت بھی وہی ہے کہ جو فجر کے وقت سے قریب ترین ہوتا ہے آپ فجر کی نماز کے وقت پونے پانچ بجے دس مرے پہلے اٹھ جائیے وضو کر کے تین رکت نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھیں یقین کریں کہ روایت کا جملہ ہے چھٹے ماں فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص جو نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں رکس کی تنگی ہے قسم کھا کر کہتے ہیں چھوٹا ہے وہ شخص چھوٹ بولتا ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رکس کی تنگی ہے کم سے کم انسان نوافل کے نماز میں ان جوں کو پڑھیں تو گفتگوہ ہماری ہو رہی تھی اسے تمہار سے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو پرودگار عالم نے اس کے نظریات پر بات کی ہے کہ تمہارا نظریہ کیسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے عمل کی منزل کے اندر کمزور نظر نہیں آوگے قرآن مجید کے اندر انسان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا گیا اور اس گفتگوہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ ہمارے کے والعصر جمعین آپ سے کہی کہ تفسیر مجموع بیان میں لکھائے کہ اگر انسان اپنی مستحب نمازوں میں سورہ والعصر کو پڑھے گا مستحب نمازوں میں سورہ والعصر کو پڑھے گا تو قیامت کو جب اسے اٹھائے جائے گا تو وہ تین کیفیتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا یعنی جنت میں تو جائے گا مگر تین کیفیتوں کے ساتھ جائے گا ہر ایک جنت میں یوں نہ جائے گا مختصر سے روایت پہ اشارہ کروں پہ منزل مسائب پہ جانا ہے کہ صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ افضل صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے چھے گروہ ہوں گے دیکھیں اب ان کی بات نہیں کی جاری جو جنت میں نہیں جائے گا یہ بات تو ان کی جی جاری جو جنت میں جائے گا کہ جنت میں جانے والا ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں ایسے جائے گا رینگتے ہوئے جائے گا قدموں میں جان ختم ہو چکی ہوگی ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اگر ایک دن بھی حساب دیتے ہوئے گزر گیا تو آپ کبھی زندگی میں مش کیجئے گا کہ پچاس گھنٹوں تک کھڑے ہونے کی طاقت آپ میں ہے یا نہیں پچاس گھنٹوں پر پیغمبر کے دور میں تو یہ ہوا کہ آسحاب نے آکے سوال کے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا کیسے پیغمبر نے سب کو ایک ایک درہم دیا اور جاؤ کہا کل جا کے اس کو خرج کرنا میں کل بتاؤں گا کہ حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے اب ہر ایک گیا اپنے اپنے اعتبار سے خرج کر کے آیا پیغمبر نے پتھر گرم کروایا پتھر کو آگ پہ گرم کروایا جب پتھر گرم ہو گیا تو کہا اس پہ کھڑے ہو جاؤ اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم نے وہ ایک درہم کہا خرج کیا آج کے اعتبار سے سمجھے کہ سو روپے بس سو روپے کی کیا حقات ہے بس اتنا ہی اُسا نہیں ہے ایک درہم تھا ایک درہم کہا خرج کیا بس اتنا کھڑے ہو کر اپنا نام لو اور بتا دو ہر ایک کھڑا ہو کر اپنا نام بھی پورا نہ بتا پایا پیر جلنے شروع ہو گئے اور نیچے اتر آیا سلمان کھڑے ہوئے اور کہا میرا نام سلمان ہے میں نے ایک درہم صدقہ کر دیا کہا بس قیامت کے دن یہی ہوگا اسی لئے مولا کائنات فرماتے ہیں فی حلال ہی حسابن و فی حرام ہی عقابن ابھی تو بات ہی نہیں کی جاری کہ خدا نخصتہ ہم حرام کمانی کی بات کر رہے ہیں اگر تم جو حلال کماتے ہونا اس حلال کمانے کا جو تم اپنے کھانے میں پینے میں پہننے میں اپنی اولاد پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو صرف اس کے فہرز کا تذکرہ کرنے کے لئے بھی اگر قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو امام فرماتے ہیں کہ اتنا تھک جاؤ گے کہ تمہارے قدموں میں جاننی ہوگی تم جنت میں جاؤ تم رینگتے ہو جنت میں جاؤ گے کہا دوسرا گروہ وہ ہوگا چھڑے امام کی روایت ہے کہا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو چل کر جائے گا مگر پاؤں منو بھر ہو چکا ہوگا قدم رینگتے ہوئے اٹھائے گا پہلے تو خود رینگ رہا تھا جیسے بچہ رینگتے ہوئے چلتا ہے کہا نہیں ابھی پیر سے چلوگے مگر قدم منو بھر ہو جائیں گے ہر قدم بہت بھاری بن کے چلے گا کہا تیسرو گروہ وہ ہوگا جو تیزی سے چلتا ہو جائے گا جیسے انسان عمر کے ایک حصے میں پہنچ جائے ویسے تو نہیں چلتا مگر اب ڈاکٹر نے گرین سگنل دے دیا کہ میں اب اگر نہیں چلوگے ایسی ہونی چاہیے جس میں دوڑنا بھی نہیں ہے اور ہلکے قدموں سے چلنا بھی نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں دوڑتے ہوئے چلنا تو اب کا تیسرا گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا مگر تیز چلتے ہوئے جائے گا کا چوتھا گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا دوڑتے ہوئے جائے گا کہیں جگہ پہ رکے گا نہیں کا پانچوہ گروہ وہ ہوگا جو ایسے جائے گا جیسے گھوڑے پر سوار ہو کے جاتا ہے اب آپ کتنی بھی طاقت سے دوڑے آپ کا دوڑنا اور ہے گھوڑے کا دوڑنا اور ہے کچھ ہوں گے دنیا میں جو گھوڑے سے بھی زیادہ دوڑ کر بھات جاتے ہوں گے وہ الگ قسم کی قوم ہوتی ہے مگر ہماری بات ہو رہی ہے کس کی عام انسان گھوڑے جیسا نہیں دوڑ سکتا ہے تو کہا وہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہو جائے گا اور کہا ایک گروہ ایسا ہوگا اب چھتے میں ہم نے آخری بات ہوتے کیونکہ کہ جو بجلی کی تیزی سے جائے گا جو ایسے نکلے گا کہ پلے سرات ہی اسے نظر نہیں آئے گی جب وہ پہنچے گا جنت کے دروازے پر فرشتے سوال کریں گے پلے سرات دیکھی تو وہ جواب میں کہیں گے یہ کیا ہوتی ہے وہ اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے تو عیضان محترم قیامت میں بھی ہر ایک جانے والا برابر نہیں ہوگا اب اس روایت کو سمجھئے فرمایا جو اپنی نوافل کی نمازوں میں سورہ مبارکہ اثر کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں یوں جائے گا کہ اس کی تین کیفیت ہوگی فرمایا زاہکت وہ ہستے وے اپنے چہرے کی بشاشت کے ساتھ ایسے جائے گا کہ جیسے کوئی مثال کے طور پر اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے جا رہے ہیں فرمایا اس کے دانت ہسنے کی وجہ سے کھولے وے ہوں گے اس کے لب خوشی کی وجہ سے نکھرے وے ہوں گے اس کی آنکھیں خوشی کی وجہ سے بھیگی بھی ہوگی اور وہ یوں جنت میں جا رہا ہوگا جیسے اس کے پاس کسی طرح کی کوئی ٹینشن ہو کوئی پریشانی نہیں ہے کہا گا قیامت میں اس طریقے سے جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی نفر نمازوں میں سورہ بارکہ والا سر پڑھتے ہوئے نظر آؤ اب کچھ تو ہے اس سورے کے اندر کچھ تو ہے اس سورے کے اندر کہ اس کا پڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں اس مقام تک پہنچے گا کل انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھا جائے گا کہ سورے والاسر کے اندر خود والاسر میں کیا اسی چیز موجود ہے یہی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پرودگارِ عالم کی بارگاہ میں یہ سورہ کیوں اتنا مقام رکھتا وہ نظر آتا ہے کیوں قرآنِ مجید کے کل پیغامات کا خلاص آئے عزانِ محترم اب جو یہ شبے چل رہی ہے یہ آلِ محمد کے اپنے گھرانے کی قربانی کی شبے اور دو دن پیشتر سے ہمارا تذکرہ آلِ محمد کے گھرانے کی قربانیوں کا ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے عم المصائب سانی زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے بچوں کے قربانی کا تذکرہ کیا کلاب کی خدمت میں اس نننے شیر خوار کا تذکرہ ہوا کہ کربرا کے میدان میں جس سے دردنات کسی کی مصیبت نہیں تھی اور آج اس مصیبت کا تذکرہ ہے کہ مقتل میں غاوی یہ کہتا ہے کہ کچھ مصیبتوں نے حسین کو اتنا رونے پر مجبور کیا حسین اس سابر کا نام تھا کہ ہر مصیبت پر جس کے چہرے کا نور بڑھ رہا تھا مگر کچھ قربانیاں کربلا کی ایسی تھی جس نے حسین جسے سابر کو بھی رولا دیا اور یہ کون سی قربانی ہے یہ حسین کے بھائی حسن کے یدیم حسن قاسم کے قربانی عجیب قربانی ہے ایزان محترم شب آشور حسین امام مظلوم نے جب اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کیا باکمال امام ہے ہمارا سید شہرہ کی زندگی کی ان کمالات کی جانب انسان متوجہ ہو کہ اپنی زندگی کے اندر کتنا بے نیاز تھا کہ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہنے لگا امام مظلوم نے فرمایا کہ دیکھو کل آشور کا دن کتال کا دن ہے ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم مارے جاؤں اور کہا کہ دیکھو یہ جو کل کا دن آنے والا ہے بنی امیہ کی یہ قوم میری خون کی پیاسی ہے لہٰذا اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے اپنی جان کو بچا لیں ایدار محترم حسین نے جب یہ جملہ کہا نا تو کسی نے جواب نہیں دیا ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر تم یہاں سے چلے گئے تو تمہاری جنت کا کیا ہوگا بھئی امام کی اتباہ کرنے والے ایسے بھی ہیں جو جنت کی وجہ سے امام کی اتباہ کر رہے ہیں آپ سوچیں کربلا والوں کا مقام کیا ہے ایک مرتبہ جب امام نے کہا تم یہ سوچ رہے گئے اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو امام وقت کو چھوڑنے والے کو جنت کہاں ملے گی کہا میں حسین اللہ کے رسول کا نواسہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نانا رسول خدا سے تمہیں جنت دلا ہوگا اب تمہاری جنت بھی خطرے میں نہیں ہے کوئی جواب نہ آیا کہ اچھا شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عرب کی غیرت تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ تم اکیلے یہاں سے مجھ جاؤ کہ اپنے گھروں کو جب پلٹو گئے سارے شہر والے تمہیں تانہ دیں گے اپنے امام کو اپنے آقا کو دشمنوں کے نرگے میں تنہا چھوڑ کے آگئے تو میں حسین تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں ایک ایک میرے رشیدار کا ہاتھ پکڑو حبیب جاؤں محمد کو لے جاؤ مسلم ابنے عسجاد جاؤں اپنے ساتھ قاسم کے لے جاؤ ایک ایک فرد کو میرے خاندان کے پکڑو اور ہمارے خاندان کے فرد کو لے جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو کربلا کے میدان میں حسین ہو اور یزیدوں کی تنوارے ہو میں حسین تنہا مرنے کو تیار ہوں ایک مرتبہ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا کالی اکبار شاید میرے چہرے کو دیکھ کر یہ شرمندہ ہو رہے چراغ کو گل کر دو اندھیرہ ہو جائے تاکہ اس اندھیرے میں جس کو جانا ہے وہ چلے جائے چراغ گل کر دیا گیا مگر اب بھی کوئی نہ اٹھا جب چراغ کو روشن کیا گیا ہاں زہر اپنے قین کھڑے ہوئے کہ مولا آپ نے حق ادا کیا آپ امام وقت تھے آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مگر ہاں آپ کے قدموں میں ایک نہیں ایک ہزار جانے نصیب ہو جائے ہر جان آپ کے قدموں میں خربان کر دیں گے حبیب کھڑے ہو کر کہنے لگے فرزند زہرہ آپ نے ہم کو اپنے آپ سے دور کر رہے مگر بتائیے قیامت کے دن اگر فاطمہ زہرہ نے پوچھ لیا حبیب تم اپنے بچمن کے دوست کو دشمنوں کے نرگے میں تنہو چھوڑ کر آگے ہم کیا جواب دیں گے پس ایک مرتبہ حسین نے اپنے اصحاب کی وفاداری ریکھی انہیں دعا دی جنت میں اپنے مقامات بتائے ہر ایک ایک قتال کی قتل کی جگہ بتائی ایسے میں ایک مرتبہ تیرہ سال کا یتیم حسان قاسم اپنے مقام پر کھڑا ہوا اللہ مہینکن کہتا ہے مقتل لکھتا ہے کہ ہم طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے بتانا یہ چاہتے تھے میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں بھی قدمے انہی بانسہ انہی باوفا اصحاب جانسہ جنتا ہوں اور اوچھے ہو کر کہنے لگے چچائیے بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں امام نے ایک مرتبہ قاسم کو مخاطب کر کے کہا یا بنیہا اے میرے پیارے بیٹے کائی فائندہ کل موت ارے تم موت کو سمجھتے بھی ہو اس یتیم حسن نے ایسا جواب دیا جس جواب پر دنیا کا ہر جواب قرمان ہو جائے کہا اللہ من الحسن ارے چچا اگر یہ جان آپ کے قدموں میں دینی ہو تو یہ جان دینا شہد کھانے سے زیادہ شیرین ہے پس ایک مرتبہ جب قاسم کا یہ جواب سنا سینے سے لگایا اور کہا قاسم تم اپنی بات کرتے ہو کل کے شہیدوں میں تمہارے چھوٹے بھائی علی ازگر کا نام بھی ہے اب قاسم اپنا تذکرہ بھول گئے اور ایک مرتبہ انگڑائی لے کر غیرت حاشمیہ سے کہنے لگے کیا یہ عشقیہ خیموں میں گز جائیں گے قاسم سے برداشت نہ ہوا میں کہوں گا قاسم ارے تم جس بات کو برداشت نہ کر سکے سلام ہو سیدے سجاد پر کیسے انہوں نے کیسے عشقیہ کو خیمے میں گزتے دیکھاؤ گا بیبیوں کے سروں سے چادریں چیندے ہوئے سکینہ کو تمہچے مارتے ہوئے ارے شہزادی زینب کو کوڑے مارتے ہوئے دیکھا ہوگا پس ایک مرتبہ آشور کا دن آیا حسین کے ساتھی شہید ہو گئے حسین کے عیضہ کی باری آئے علی اکبر شہید ہو گئے عون محمد شہید ہو گئے قاسم بار بار کہتے تھے چچا جان مرنے کی اجازت دیجئے چچا جان میدان میں جانے کی اجازت دیجئے مگر حسین کہتے تھے تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو اس کی تصویر ہو میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں ایک مرتبہ قاسم نے حسین کے قدموں کو پکڑ لیا اور حسین نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا سینے سے لگایا بعض راوی کہتے کہ اس موقع پر قاسم کو مرنے کی اجازت دی اور بعض یہ کہتے کہ اب قاسم جب اجازت نہ ملی اپنے خیمے کے باہر جا کر دو زانو کر بیٹھ گئے سر کو اپنے گھٹنوں پہ رکھا تھا اور ایک مرتبہ سوچ میں تھے یاد آیا جب میں ٹھائی سال کا تھا بابا زہر کے اثر سے تڑپ رہتے ماں میں فرما کو بلایا ایک تعویز ہاتھ میں باندھا اور یہ کہا دیکھو کبھی قاسم پہر مشکل کا وقت پڑے اس تعویز کو کھول دینا اس میں آزن کی جانب سے مشکل کا حل لکھا ہوگا اب جو تعویز کھولا تو دیکھا اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم جب کبھی تمہارے چچا پہ مشکل وقت آ جائے تو جان کو دینے سے دریک نہ کرنا یہ خد لے کر چلے بہت مطمئنوں کا لے کر چلے کہ آپ چچا ٹار نہ سکیں گے چچا کو جا کر بابا کا وسیعت نامہ پڑھایا حسین نے وسیعت نامہ پڑھا قاسم کو گلے سے لگایا اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ چچا اور بتیجے دونوں پہ ہوش ہو گئے نہیں معلوم کیسے ہوش میں آئے جب ہوش میں آئے نا تو حسن کا مامہ پہنایا حسن کی ردہ پہنائی جو گوشاک پہنی تھی بگلوں کے جانب سے اسے چاک کی زندگی میں کفن پہنایا تیرہ سال کے قاسم کو ایک مرتبہ گوڑے میں سوار کیا اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکاو میں نہیں ہا سکتا تھا ارے زیرہ نہیں پہن سکتے تھے جب نکلے تو اللہمہ نکن کہتے حمید ابن مسلم نے یہ نکل کیا ہے کہ دشمن کی فول سے ایک جملہ نکلا کانہ وجو کل کمر ارے جو قاسم خیمے سے نکلے ایسا لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل گیا ارے جو دشمنوں کی نگاہ میں چاند تھا وہ فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا قاسم جا کے لڑے لڑتے لڑتے زخمی ہوئے آواز دی چچا مدد کو پہنچئے روایت میں یہ حسین گوڑے میں سوار تھے شیر کی طرح خضب سے دشمنوں پہ حملہ کیا فوجہش کیا میں افرہ تفری مچی دائے طرف کی پہنچ بائے طرف بائے فوج کی طرف دائے طرف بچہ تڑپتا رہا گھوڑوں کی ٹاپ ہوتا نہیں آگیا اور کہتا جاتا تھا چچا میری مدد کو چچا میری مدد کو حسین جب خیمے کاشے قاسم پر پہنچے قاسم کی لاش پر پہنچ کے کہا چچ بیٹا قاسم چچا پہ کتنا شاک ہے تم مدد کے لئے پکارتا رہا چچا مدد کو ماتا میں حسین